موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ماضی کی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ فنکارہ کے متعلق ہوگی جس نے ٹیلی ویزن انڈرشی پر راج کیا مقالموں کی ادائیگی کردار میں ڈوب کر اس کو عمر کر دینے کی صلاحیت سنجیدہ ادھاکاری میں بے مثل بہترین فنکارہ تاہیرہ نکوی تاہیرہ نکوی نے بہت چھوٹی سی عمر میں شو بیز انڈرشی میں قدم رکھا اور بہت جلد ٹی وی ڈراموں میں وہ مقاموں مطبع حاصل کر لیا جو شاید بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے مگر افسوس اپنے کیریر کے عروج پر ایسی مرس لاحق ہو گئی کہ جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی پاکسنین ڈراما انڈسٹر کے تین بڑی فنکاریں جن کا انجام بہت دردناک ہوا جن میں روحی بانو خالدہ ریاست اور تاہیرہ نکوی ہے یہ تینوں فنکار ایک سے بڑھ کر ایک تھی مگر یہ تینوں فنکاریں وقت کی چکی میں ایسی پیسیں کہ دردناک انجام سے دوچار ہوئیں جوانی میں ہی رخصت ہو گئیں جن میں روحی بانو کا بہت دردناک انجام ہوا خالدہ ریاست بھی اپنے کیریر کے عروج پر اس دنیا سے رخصت ہوئیں یہی حال تاہیرہ نکوی کا رہا اگر آپ روحی بانو خالدہ ریاست کی زندگیوں کے مطلق تفصیلا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں روحی بانو اور خالدہ ریاست کی زندگی کے مطلق مکمل معلوماتی ویڈیوز کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ان کے مطلق تفصیلا جان سکتے ہیں بات کرتے ہیں تاہیرہ نکوی کے بارے میں تاہیرہ نکوی بہت ہی سلجی ہوئی ماسون سی لڑکی جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت اچھی آواز میں ڈائلوگ کی ادائیگی میں چار چاند لگا دیتی تھی شو بیز میں تاہیرہ نکوی کو مینی مدھوبالہ بھی کہا جاتا تھا بہت خوبصورت اور نفیس لڑکی 20 اگست 1956 کو دسکہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئی تعلیم بھی سیالکورٹ سے ہی حاصل کی گریجویشن کیا سپیکنگ پاور سیلف کانفیڈنس اور کمال کی خود اعتمادی تھی تاہیرہ نکوی کی سپیکنگ پاور کو دیکھتے ہوئے تاہیرہ نکوی کی سپیکنگ پاور کو دیکھتے ہوئے ساتھی تالبی علموں نے تاہیرہ نکوی کو شو بیز میں جانے کا مشورہ دیا تاہیرہ نکوی کی کلاس فیلو کے والد ریڈیو سٹیشن میں بطور ایڈیٹر کام کرتے تھے اس کے توسط سے تاہیرہ نکوی کو ریڈیو پاکستان میں جانے کا موقع ملا یوں تاہیرہ نکوی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا یہ ستر کی دہائی کے آخر کا دور تھا ریڈیو پاکستان میں کامیابی سے ہم کنار ہوئیں چند سال کام کرنے کے بعد ٹی وی انڈسٹری میں مختلف ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز ہونے لگیں تاہیرہ نکوی نے 1978 میں پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹری میں قدم رکھا مختلف ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار کرنے لگی پھر 1989 کا ایک ڈراما جس کا نام تھا زندگی بندگی اس میں اداکاری کی یہاں سے تاہیرہ نکوی کے ٹی وی کے عروج کے دور کا آغاز ہوا ٹی وی میں آنے کے بعد تاہیرہ نکوی کی صحیح معنیوں میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا اپنی جاندار اداکاری سے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیا بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی تاہیرہ نکوی کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جو دیکھنے والے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی تھی اور اسی وجہ سے تاہیرہ نکوی کو منی مدھو والا بھی کہا جانے لگا اہل زوگ اور اہل فن کی متفقہ رائے تھی کہ تاہیرہ نکوی اداکاری کے حقیقت پسندانا اسلوپ سے بخوبی واقف تھی تاہیرہ نکوی کی جذباتی اداکاری میں کوئی جواب نہیں تاہیرہ نے اپنے کیریر کا اس وقت آغاز کیا جب اس سے پہلے بہت کامیاب اداکارائیں انڈسٹری کا حصہ تھی مگر اس کے باوجود بہت کم وقت میں اپنا نام پیدا کیا اپنے پہلے ہی ڈرامے زندگی بندگی میں شورت حاصل ہوئی اور اس میں تاہیرہ نکوی کا ایک ڈائیلوگ بہت مشہور ہوا چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی ممی کی گود میں سوتی رہ گئی یہ ڈائیلوگ اپنے دور کا مشہور ڈائیلوگ رہا اور یہ صرف ڈائیلوگ ہی نہیں بلکہ تاہیرہ نکوی کی زندگی کا مکمل مجموعہ تھا تاہیرہ نکوی کی حقیقی زندگی کا کتابی ایسے ہی ڈائیلوگ کی طرح ہوا تاہیرہ نکوی نے کبھی بھی اوور ایکٹنگ نہیں کی روحی بانو، عزمہ کلانی اور خالدہ ریاست کے بعد تاہیرہ نکوی کا نام سنجیدہ اداکاراؤں میں آنے لگا تاہیرہ نکوی اپنے کردار میں ڈوب جائے کرتی تھی اس کے بعد امجد اسلام امجد کا تحریر کردہ ڈراما وارس ریلیس ہوا جس نے تاہیرہ نکوی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا یہ ایک سوپر ہٹ ٹی وی سیریل تھا اور اس ڈرامے نے اس وقت میں کام کرنے والے تمام فنکار کو بامے اروج پر پہنچایا پاکستانی ڈراما انڈسٹر کے ہسٹری میں ڈراما سیریل وارس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے اور اسی ڈرامے نے تاہیرہ نکوی کو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں آج تک زندہ رکھا ہے یہ ایک سوپر ہٹ ٹی وی سیریل تھا اس ڈرامے میں تاہیرہ نکوی کا نام سیمی تھا اور یہ تیرہ اپیسوڈ کا ٹی وی سیریل تھا جو دسمبر 1989 سے لے کر مارچ 1980 تک پی ٹی وی کی زینت بنا رہا اس ڈرامے میں اس وقت کی بہت بڑی کاسٹ شامل تھی جس میں آبد علی، محبوب عالم، عزمہ گیلانی، سمینہ احمد، فردوس جمال، غیور اختر، تاہیرہ نکوی، آگا سکندر سمیت جمال شاہ بھی تھے پی ٹی وی کی جانب سے 1980 میں تاہیرہ نکوی کو بہترین اداکارہ کے ایوار سے نوازا کیا تاہیرہ نکوی کے مشہور ڈرامے جن میں بامائنی کرداروں میں نظر آئیں ڈراما سیل زندگی بندگی، وارس، دہلیس، احساس اور ایک حقیقت ایک افثانہ تاہیرہ نکوی نے بہت کم عمری میں بے پناہ شورت مقبولیت حاصل کی اور کشی شخصیت اور خوبصورت چہرہ رکھنے والی تاہیرہ نکوی کو فلموں میں کام کرنے کی آفرز آنے لگی اس طرح تاہیرہ نکوی دو فلموں میں بھی نظر آئیں جن کے نامیں بدلتے موسم اور میاں بیوی راسی مگر اس فورمیٹ میں تاہیرہ نکوی خود کو ایڈریس نہ کر سکی تاہیرہ نے آرمی آفیسر سے شادی کی جس میں سے تاہیرہ نکوی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر انیس سو بیاسی کا سال تاہیرہ نکوی کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا تاہیرہ نکوی کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی کم عمر میں جو بے پناہ شورت اور کامیابی سمیٹی ہے وہ اسی وجہ سے حاصل ہوئی کیونکہ خدا نے اس کی زندگی بہت کم رکھی تھی انیس سو بیاسی میں تاہیرہ نکوی شدید بیمار ہو گئی ہسپیٹر پہنچ کے معلوم ہوا کہ تاہیرہ نکوی کو جان لیوا مرض کینسر ہو چکا ہے اس خبر نے شوبرچ انڈرسیس میت فیملی اور تاہیرہ نکوی کو پسند کرنے والوں کو بے حد پریشان کر دیا ساتھی فنکاروں نے تاہیرہ نکوی کا بہت ساتھ دیا سب فنکاروں نے تاہیرہ نکوی کا علاج کروانے کے لیے چندہ کی اپیل کر دی اور ساتھی فنکاروں نے دو لاکھ روپے چندہ اکٹھا گیا تاہیرہ نکوی کا علاج ہو سکے ساتھی فنکاروں نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ تاہیرہ نکوی کو بیرون ملک بھیجا جائے تاکہ کینسر جیسی مرض کا علاج ممکن ہو سکے یہ زیاوالحق کا عامریت کا دور تھا اور زیاوالحق شوبرچ انڈرسی اور فنکاروں سے بیزار انسان تھے حکومت میں بے حصے کا مظاہرہ کیا تاہیرہ نکوی سی ایم ایچ راولپنڈی میں زیرے علاج دہی اور کینسر کے ساتھ جنگ کرتے کرتے دو جون انیس سو بیاسی کو صرف چھبی سال کی عمر میں اپنے خالقی حقیقی سے جاملی اور تاہیرہ نکوی کو لاہور میامیر قبرستان میں اسودخہ کر دیا گیا تاہیرہ نکوی نے جتنی کم عمر میں شہرت اور مقبولیت حاصل کی اتنی کامیابی شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو تاہیرہ نکوی کے ادھکاری سے واقف لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں زندگی موت رزق ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ انسان اپنے وقت مقرر پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اس وقت کی حکومت نے تاہیرہ نکوی کی مدد کی ہوتی تو شاید آج تاہیرہ نکوی ہمارے درمیان میں ہوتی کیونکہ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس موزی مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں فیر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تاہیرہ نکوی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ خلاص پڑھ کر تاہیرہ نکوی کی روح کو احسال سواب لازمی کیجئے گا اللہ پاک تاہیرہ نکوی کی مغفرت فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اگر آپ مزید سینکڑو ادھاکاروں کے متعلق جاننا چاہتی ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پاکستانی ایکٹریس بائیو گرافی کے نام سے پلئے لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے سینکڑو فنکاروں کے متعلق تفصیلن جان سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں